اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں لیفٹ آور چاول سے کٹلیٹ جو رمضان اسپیشل ہے رمضان میں بنائیں چاہے جب بھی آپ کے گھر میں چاول بچیں پھلاو بیڈیانی جو بھی چیز بچ جائے اسے اس طرح میرے طریقے سے بنائیں اس کو زائع نہ کریں کسی بھی کھانے کو آپ زائع نہ کریں بہت تیسٹی کٹلیٹ بنتے ہیں آپ میرے طریقے سے ضرور بنائیں پوری ویڈیو میری واش کریں پھر لائک کریں پھر کمنٹ کریں تو چلے چلتے ہیں ان کو بنانا سیکھتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہاں پر یہ پانسو گرام آلو ہے اور میں نے ان کو اُبال لیا ہے اور تھنڈا کر لیا ہے آپ کے پاس میشر ہے تو میشر سے اسے میش کر سکتے ہیں یا پھر اس سے قدو کش کر سکتے ہیں آپ اسے قدو کش کر لیں اور یہ ایک پلیٹ میرے پاس لیفٹ آور چنے کے دال کی پھلاو ہے ہم اسے زائع نہیں جانے دیں گے اور اس کو میش کر کے ہم دکھاتے ہیں آپ کو بھی تو جیسے یہ چاول بچے ہوئے ہیں پھلاو ان کو کسی چاوپر میں چاوپ کر لیں یا ہاتھ سے ہی میش کر لیں یہ دیکھیں میں نے آلووں کو قدو کش کر لیا ہے اور چاول جو ہے میں نے چاوپر میں چاوپ کر دیے ہیں اب آلو اور چاول کو ہم ایک جگہ کر لیتے ہیں چاہیں تو چاولوں کو ہاتھ سے بھی ایسے ہی مکس کر سکتے ہیں چاوپر ہے تو چاوپر میں کر لیں مکسی کے جار میں تھوڑا سا موٹا موٹا کریش کر لیں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کیونکہ تھوڑا سا ہمارا چاولوں میں بھی نمک ہے دیکھ کر ڈالیں تھوڑی سی حلدی تھوڑی لال میرچ تھوڑا سوکھا دھنیا اور ذرا سا ہمیں گرم مسالہ اور یہ ڈال دیتے ہیں ہاپ چمچ امچور پاورڈر آپ امچور پاورڈر کی جگہ نمبو بھی ڈال سکتے ہیں نمبو کا جوس نکال کر آدھا نمبو کا جوس کافی ہے اور یہ ہمارے پاس تین ہری مرچے تھوڑا سا ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا ایک بڑی پیاس چاپ کری ہوئی یہ سب ہم اسی میں ڈال دیں گے اور ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے دیکھیں بس میں نے اس طرح سے اس کو میش کر لیا ہے اور اب آپ ان کے کٹلیٹ کی شکل میں بنانا چاہیں جیسے یہ میں بنانا شروع کر رہی ہوں ایسے بنا لیں اور چاہے جو بھی شکل آپ کو اس کی پسند ہو اس طرح سے بنا لیں گول چوکور یا اس طرح سے بنا لیں دیکھیں کچھ اس شکل سے میں نے بنا دیا ہے اور کچھ اس طرح سے میں نے گول بھی بنا لیا ہے آپ کو جو بھی شکل پسند ہو آپ اس طرح سے بنا لیں رمضان میں جو ہمارے چاول بچ جاتے ہیں انہیں آپ اس طرح یوز کر کے افتاری میں استعمال کر سکتے ہیں اور افتاری میں یہ کٹلیٹ بنائیں یا اس طرح کواب کی شکل میں بنائیں بہت ٹیسٹی لگیں گے میں نے دو چمچ بھر کے یہ کورن فلور لیا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو گھول لیتے ہیں ہمیں اتنا پتلا چاہیے یہ بس اتنا پتلا ہمیں چاہیے یہاں پر اور ہم نے یہاں پر لے لیا ہے یہ بریٹ کرمز یہاں سے ہم اس میں ان کو ڈیپ کریں گے اور اس طرح سے بریٹ کرمز لگاتے جائیں گے اور یہاں پر رکھتے جائیں گے بس اسی طرح سے سب ہی پر ہم لگا لیں گے بس اس طرح سے لگاتے جائیں گے اور یہاں پر رکھتے جائیں گے دیکھیں بس اس طرح میں نے سب ہی ان کو بنا کر تیار کر لیے ہیں انہیں بھی تیار کر دی ہیں اور ان کو بھی آپ چاہے تو ان کو فروزن بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے بس آپ ان کو پہلے فریج میں رکھ دیں تھوڑے ٹائٹ ہو جائیں پھر ان کو کسی ڈبے میں ائر ٹائٹ ڈبے میں یا کسی پولیتھین وغیرہ میں بند کر کے آپ اس کو فریجر میں ڈال سکتے ہیں اور جب دل چاہے تب ان کو فرائی کریں اور انجوائے کریں اور کسی چیز کو بھی ضائع نہ ہونے دیں اسی طرح سبھی چاول بریانی پھلاو کھچڑی جو بھی آپ کی بچے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں فروزن کر سکتے ہیں ان کو پس یہاں پر میں نے تیل گرم کر لیا ہے پہلے آپ تیل کو ہائی ہیٹ پر گرم کریں اور پھر اس کی فلیم لو کر دیں اور اس طرح سے آپ شیلو فرائی کریں سبھی کو لو اور میڈیم کے بیچ فلیم کو رکھیں جب نیچے سے ہو جائیں دو تین منٹ کے اندر تو آپ ان کو اس طرح سے پلٹ دیں دیکھیں یہ میں نے پلٹ دیا ہے بس اسی طرح سے پلٹ پلٹ کر ان کو سیکھتے رہیں گے اور گولڈن ہونے تک ان کو فرائی کریں گے دو تین منٹ ہو چکے ہیں ادھر اس سائٹ سے اب اس سائٹ پلٹ دیتے ہیں ان کی ماشااللہ سے بہت اچھا کلر آیا ہے بس دو تین منٹ ڈیدل سے سیکھ لیں گے اور پھر نکال لیں گے ان کو دیکھیں کتنے اچھے بن کر تیار ہوئے ہیں مجھے ابھی اتنی ضرورت تھی تو میں نے اتنے ہی پیس ان کو فرائی کر رہے ہیں آپ انہیں چٹنی سوس کسی چیز کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں تو جائیں بنائیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ